اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے یا جی گولڈ کا چارٹ آج اوپننگ کے بعد گولڈ پرائسز میں ایک زبدست تیزی دیکھنے کو ملی اور گولڈ نے نیو لائف ٹائم ہائی دو ہزار چوالیس پنتالیس کے آس پاس کے بنائے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوپننگ پر ہی پہلے ہی اور میں جو ہے گولڈ میں آرموس سیونٹی تھری ڈالر یعنی سات سو تیس پیپ کا جو ہے وہ ہمیں گین دیکھنے کو ملا جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انبلیویبل موو تھا سیونٹی تھری ڈالر کے گین کے بعد آرموس سکسٹی فور ڈالر کا ریٹریٹ بھی ہمیں نظر آیا ہے تو آپ اس کو ایک ٹیپیکل پامپ اور ڈامپی کہہ سکتے ہیں ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ فرائیڈے کا لاس سیشن اور منڈے کا جو فرس سیشن ہوتا ہے اس میں ہمیں ایسے وائلڈ موو دیکھنے کو ملتے ہیں خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ارلی منڈیز کو جو ہے وہ ایسے موو ہمیں اکثر سپائکز وغیرہ یا ایسے جو ہیں وائلڈ موو دیکھنے کو ملتے ہیں اب تو خیر ویسے بھی دسمبر کا جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے تو لو لیکوڈیڈی کنڈیشنز کی وجہ سے آپ نے ذرا خاص طور پر گوڑ میں جو ہے وہ آپ نے کاشیس رہنا ہے یعنی اس طرح کے جو وائلڈ مووز ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو گولڈ ابھی بھی ہائلی پوزیٹیو زون میں ہی ٹریڈ کر رہا ہے مزید جو ہے وہ وولیٹیلٹی ایکسپیکٹیڈ ہے گولڈ میں تو کی لیولز میں آپ کو مارک کر دیتا ہوں ان لیولز پر اگر آپ کو کوئی ایویڈنس ملتا ہے تو آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں کلنڈر وائز اگر ہم دیکھیں تو آج ایسی بی کی جو پریزیڈنٹ ہے ان کی سپیچ ہے اور اس کے ساتھ یو ایس کے فیکٹری آرڈرز ہیں تو ان کا خیال رکھیے گا تو گولڈ اس وقت دو ہزار چیسی کے آس پاس کے پریڈ کر رہا ہے تو لکھ کر جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے کہ کون سے جو ایریاز ہیں وہ ریزسٹنس زون رہیں گے اور کون سے سپورٹ زون تاکہ مارک کروں گا دی پھر آپ کو لائنے لائنے نظر آئیں گے تو فرسٹ جو ریزسٹنس ہے گولڈ پریسز کے لیے وہ ہے دو ہزار نوے سے بانوے کا زون ٹھیک ہے جی یہ والا جو ایریہ بھی اس نے بھی سن ڈی ٹیچ بھی کیا ہے اس کے بعد بیس اٹھانوے سے اکیس زیرو دو کا ایریہ ہے اکیس سو آٹھ دس کا ایریہ ہے اکیس سو اٹھارہ اور بیس کا ایریہ ہے اکیس سو اٹھارہ بیس کا ایریہ یہ والا ہے اس کو اگر گولڈ بریک کرتا ہے تو گولڈ آپ کو دوبارہ سے پھر دو ہزار تیس تیس سو دو ہزار چوالیس پنتالیس تک جاتا نظر آ سکتا ہے اگر ہم سپورٹ ایریہ کی بات کریں تو سپورٹ لیول جو آپ کے پاس رہیں گے وہ رہیں گے دو ہزار اکیاسی جو ریسنڈی ہولڈ بھی کیا ہے گولڈ نے اس کے بعد دو ہزار نوے کے ہائی بنا ہے دو ہزار اکیاسی سے سیونٹین سیون کے آس پاس کا ایریہ ایک زون ہے ٹھیک ہے جی یہ اگر بریک ہوتا ہے تو گولڈ آپ کو دو ہزار پینسٹھ باسٹھ اس کے بعد ہے جی دو ہزار باون پچپن اور دو ہزار بیالیس پنتالیس تو یہ آپ کے پاس ریجسنس زون ہے جی یہ آپ کے پاس سپورٹ زون ہے یہ وہ لیولز ہیں جہاں پر آپ نے انٹری لینی ہے اگر آپ کو کوئی ایویڈنس ملتا ہے اگر آپ سکیلپ پر ہیں تو پھر بھی آپ ان کو پلے کر سکتے ہیں باقی آج انٹری ڈے کے لحاظ سے ہماری کیا ریجسنس اور سپورٹ رہے گی وہ میں یہاں پر آپ کو لکھ کر بتا دیتا ہوں اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا جو ہے وہ آپ مت بھولا کریں وہ آپ بھول جاتے ہیں اچھا جی تو آج کا ریجسنس ہے جی ہمارا گولڈ میں اکیس سو اٹھارہ کا اکیس سو اٹھارہ کے اوپر گولڈ دو ہزار تیس اور دو ہزار چواریس پنتاریس تک جا سکتا ہے سپورٹ ہے ہمارا دو ہزار پچپن کا اس کے نیچے گولڈ دو ہزار پچاس دو ہزار پنتاریس اور دو ہزار چاریس کی طرف پھر جا سکتا ہے فیلحال گولڈ کا جو ٹرینڈ ہے وہ انٹرڈے کے لحاظ سے پوزیٹیو چل رہا ہے اب ہم چلتے ہیں جی سلور کی جانب پچیس پچاس کے آس پاس ٹریڈ کر رہی ہے آج میرا تھوڑا سا کسی اور سسٹم پہ میں آؤں ہوں تو اس چیز کو آپ ذرا دیکھئے گا اگر آپ تھوڑا سی چینجنگ لگے تو ریزسٹنس ہے جی سلور میں پچیس نبے کا سپورٹ ہے سلور میں پچیس دس کا ٹینڈ ہے سلور کا انٹرڈے کے لحاظ سے پوزیٹیو یہ ہے جی کروڈ آئل اس میں سیلنگ جو جاری ہے تو کانٹینی ہوئی ہے رکنے لیے فیلال تو کلیرلی آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ویک زون میں ہی ٹریٹ کر رہا ہے آج کا ریزسٹنس ہے کروڈ آئل میں ہمارا سیمنٹی فائیو ڈالر کا اگر سیمنٹی فائیو ڈالر بریک کرتا ہے تو اس میں آپ کو پھر کچھ بائنگ نظر آ سکتی ہے سپورٹ ہے ہمارا باتتر بیس کا پرینڈ اس کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ویک بنا ہوا ہے اب ہم چلتے ہیں جی یورو کی طرف یہ ہے جی یورو کا چارٹ فرائیڈے کو اس میں ایک اچھی سیلنگ آئی تھی اور آٹھ سو تیس کے آس پاس تک چلا گیا تھا اور فیلحال کچھ ریکور ہو کر آٹھ سو ستر کے آس پاس جو ہے وہ ٹریٹ کر رہا ہے یورو آپ کا ویک زون میں ہی ٹریٹ کر رہا ہے فیلحال پوزیٹیو زون میں انٹر نہیں ہوا اگر ہماری آج کی ریزسٹنس یعنی نو سو دس کو بریک کرتا ہے تو یہ پوزیٹیو زون میں انٹر ہو جائے گا پھر نو سو چالیس اور نو سو ستر کو ٹارگٹ کر سکتا ہے ہون دی ادھر سائیڈ سپورٹ ہے ہماری آٹھ سو پچیس کی آٹھ سو پچیس بریک کرتا ہے تو پھر اس میں مزید آپ کو ویکنس نظر آ سکتی ہے اب ہم چلتے ہیں جی بریٹش پاؤنڈ کی جانے بریٹش پاؤنڈ کا جو ٹرینڈ ہے وہ آج یورو سے چینج ہے ٹھیک ہے جی یورو ویک زون میں ٹریڈ کر رہا ہے لیکن یہ ابھی بھی پوزیٹیو زون میں بنا ہوا ہے آج کا ریزسٹنس ہے ستائیس تیس کا سپورٹ ہے پاؤنڈ میں ہمارا چھبیس تیس کا ٹرینڈ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کے انٹر ڈے کے لحاظ سے پوزیٹیو بنا ہوا ہے وڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا بہت شکریہ